آج کی اپیسوڈ میں ہمارا موضوع سخن ہے عالم المدینہ امام دار الحجرہ مجتحد مطلق امام مالک بن انس راہیم اللہ متوفہ ایک سو اناسی سنہ حجریہ اور ان کی چند تعلیفات امام مالک راہیم اللہ عظیم فقیح اور جریل قدر محدث ہیں امام متبو ہیں یعنی ان چار آئیمہ میں سے ایک ہیں جن کے مذہب کی پیروی کی جاتی ہے جن کا پورا ایک مکتب فکر ایک سکول آف تھوٹ آج بھی چل رہا ہے ویسے تو امام مجتحدین بہت سارے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بقیہ کے سکول آف تھوٹ قائم نہیں رہ سکے اس کی وجہ یہ کہ ان کے زیادہ تلامزہ نہیں تھے یا ان کی کتابوں کی یا ان کی فقہ کی باقاعدہ تدوین نہیں ہوئی چار آئیمہ وہ ہیں جن کی فقہ کی باقاعدہ تدوین ہوئی اور ان چاروں کا مذہب ان کا مکتب فکر آگے چلا ہے تو انہیں اسی وجہ سے ایمہ اربا کہا جاتا ہے تو ان ایمہ اربا یعنی چار امام ان ایمہ اربا میں سے پہلے امام امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت راہی محلہ ہیں اور دوسرے امام جو ہیں ثانی امام مالک بن انس راہی محلہ ہیں تو آج ہم امام مالک بن انس راہی محلہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں امام مالک بن انس راہی محلہ کو علمائی امت نے بڑے کھلے الفاظ میں اور کھلے دل سے کشادہ قلبی سے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے بڑے ایڈمائرنگ کومنٹس آپ کے بارے میں ہمیں کتب میں نظر آتے ہیں جو کلمات مدھو ثنہ ہیں ستائشی کلمات ہیں علمائی امت کے آپ کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کلمہ ایک سے بڑھ کر ایک جملہ ہمیں نظر آتا ہے امام شافی راہی محلہ جو خود جلیل قدر امام ہیں فقی ہیں محدث ہیں اور وہ آپ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ امام مالک تو نجم ہیں امام مالک ستارے کی طرح ہیں وہ کہتے ہیں اذا ذوکر العلماء فمالکن النجم کہ جب علماء کا ذکر کیا جائے تو مالک ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض روایات میں یوں ہے کہ اذا جال حدیث فمالکن النجم کہ جب کوئی حدیث یا کوئی اثر آئے اور امام مالک کے حوالے سے آئے تو سمجھ لو کہ امام مالک تو ستارہ ہیں اس بات کو تسلیم کر لو بغیر کسی ہیلو حجت کے اسی طرح امام شافی راہی محلہ ہی نے امام مالک کے بارے میں یہ بھی فرما رکھا ہے کہ امام مالک راہی محلہ حجت اللہ تعالیٰ علا خلق ہی بادت تابعین وہ فرماتے ہیں کہ تابعین کے بعد مخلوق پر خلق خدا پر اللہ کی طرف سے امام مالک حجت ہیں اللہ کی طرف سے دلیل ہیں اور ایک اور مقام پر امام شافی راہی محلہ نے رشاد فرمایا کہ لولا مالک و سفیان لذہب علم الحجاز کہ اگر مالک اور سفیان یہ دو ہستیاں نہ ہوتیں تو حجاز کا علم چلا جاتا حجاز کا علم ضائع ہو جاتا کیونکہ حجاز مقدس میں مرکزی حصیت ایک مکہ مکرمہ کو حاصل ہے دوسری مدینہ منورہ کو حاصل ہے تو مکہ مکرمہ میں امام سفیان بن عیانہ راہی محلہ تھے اور مدینہ منورہ میں امام مالک بن نصر راہی محلہ تھے اور یہ ہم اثر بھی ہیں تو امام شافی نے اس طرح اشارہ کرتی ہوئے کہا کہ اگر امام سفیان نہ ہوتے اور امام مالک نہ ہوتے تو حجاز کا علم ضائع ہو جاتا یعنی حجاز کا علم جو آگے چلا ہے پھلا پھولا ہے اس کے اندر قلیدی کردار مرکزی کردار ان دو ہستیوں نے ادا کیا ہے اپنے دور میں مدینہ منورہ میں امام مالک راہی محلہ نے اور مکہ مکرمہ میں امام سفیان بن عیانہ راہی محلہ نے اسی طرح امام یحی بن مہین راہی محلہ جو خود ناکد محدث ہیں رجال کے ناکد ہیں حدیث میں ان کا پایا بڑا بلند ہے وہ امام مالک راہی محلہ کے لئے فرماتے ہیں کہ کہ امام مالک مخلوق پر خلق خدا پر اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہیں اللہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہیں اسی طرح امام عبد الرحمن بن مہدی یہ بھی جو ہے وہ امام عبد الرحمن بن محدث ہیں ان کا اپنا پایا بلند ہے یدے طولہ رکھتے ہیں حدیث کے اندر وہ امام مالک راہی ملہ کیلئے فرماتے ہیں لا اقدموا علا مالکن فی صحت الحدیثی احدا کہ میں حدیث کی صحت کے باب میں حدیث کی صحت کے معاملے میں امام مالک پر کسی کو مقدم نہیں کرتا یعنی امام مالک کو میں پہلا نمبر دیتا ہوں امام مالک کے بعد بعد دوسروں کو لیتا ہوں یعنی اگر کسی حدیث کے حوالے سے امام مالک راہی محلہ اور دیگر امام کا اختلاف ہو جائے تو عبد الرحمن بن مہدی یہ کہتے ہیں کہ میں اس صورت میں بطور محدث امام مالک راہی ملہ کی رائے کو پراریٹی دیتا ہوں اس کو ترجیح دیتا ہوں اس طرح خود فقہ کے بہت بڑے امام امام احمد بن حمد راہی مولا جو امام اربا میں سے چوتھے امام شمار ہوتے ہیں تو امام احمد بن حمد راہی مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ قلب جو ہے وہ دل یہ امام مالک کی حدیث سے سکون پاتا ہے امام مالک کی حدیث کی طرف مائل ہوتا ہے وَاِلَا فُتْيَاهُ اور ان کے فتوے کی طرف بھی مائل ہوتا ہے سکون پاتا ہے وَحَقِيقُنْ اَنْيُسْكَنْ عَلَيْهِ اور وہ اسی لائق ہے کہ اس سے سکون پایا جائے یعنی امام مالک کی حدیث بھی اس لائق ہے کہ اس سے انس حاصل کیا جائے امام مالک کا فتوہ بھی اس لائق ہے کہ اس سے انس حاصل کیا جائے